اسلام علیکم فرینڈز آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی عورت یعنی کہ فیمل لیڈی جو ہے وہ کھلا لے لیتی ہے طلاق لے لیتی ہے فیملی کوٹ وغیرہ میں تو اس کے دماغ میں اس کے مائن میں ایک سوال اہم ہوتا ہے کہ میری جو سیکنڈ میریج ہے وہ کیسی ہوگی کیونکہ پہلی جو شادی ان کی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے جب وہ کھلا کے لیے جاتی ہے تو اس کی بہت سمجھئے کہ نائٹی پرفنٹ جو ہے نوے پرفنٹ جو ہے وہ بلکہ میں کہوں گا کہ نائٹی نائن پرفنٹ جو ہے وہ اس کی مجبوری کی وجہ فلیتی ہے لیکن ایک پرفنٹ کوئی ہوگا جو کہ اپنے جو ہے وہ ایکس بوائی فرینڈ یا کسی اور وجہ فے جو ہے وہ اس سے لے گا طلاق ورنہ مجبوریاں ہی ہوتی ہیں اس میں بہت قسم کی ہوتی ہیں ایک تو آپ نے جو ہے وہ ارینج میریج جس طرح جو رشتے والیاں آنٹیاں یا ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں حبرات جو میریج بیرو کے ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بہت فارے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ ہی رہے ہیں جن کی شادیاں ان کے تھرو ہی ہیں کہ ان میں جو ہے وہ دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ وہ نہیں نکلتے چاہے وہ روزکار کے بارے میں ہو چاہے جو ہے وہ اس کے کریکٹر کے بارے میں ہو اخلاقی طور پہ کچھ موالی نکلتے ہیں کچھ نامرد نکلتے ہیں کچھ جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتے اور کچھ جو ہے بہت بکیل یعنی کہ گسے کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے حبرات سے ایسے مرد حبرات سے ایسے لائف پارٹنر سے جو ہے وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کی برداشت کی حد ہوتی ہے پھر سب کی اپنی نیچر ہوتی ہے کہ وہ پھر کھلا لینے پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے مائنٹ چلا جاتا ہے جب وہ کھلا لینے کے بعد جو ہے ان کے ذہن میں جو ہے وہ دماغ میں ایک سوالہ ہم ہوتا ہے کہ جس طرح کی جو ہے وہ تلق طور پہ جو ہے پہلی شادی جو ہے وہ عذیت والی رہی ہے کیا دو فرش شادی بھی اس طرح رہے گی تو اس حوالے پہ جو ہے وہ آج لکی روم فر لائنس سے جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ سیکنڈ میریج جو ہے وہ آپ کی اچھی رہ سکتی ہے یا بھری یعنی کہ میرے لائف آپ کی ڈسٹرپ رہ فکتی ہے کیونکہ یہ ورود ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو پہلی شادی ہے وہ اس کا تجربہ خراب رہا ہو میرے لائف آپ کی ڈسٹرپ رہی ہو جھگڑے رہے ہوں اور کوئی وجوہات رہی ہو تو سیکنڈ آپ کی جو ہے اس طرح کی ہو لیکن یہ بھی ہو فکتہ ہے کہ آپ کی سیکنڈ میریج جو ہے وہ اس سے ویادہ خراب یا اس جیسی جو ہے وہ رہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں پہ ریکوٹ ہوئے گا اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں اور وارڈس اپنا بر میرا شو ہو رہا ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی کمپلیٹ پاوم ریڈنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں دیکھئے اب وہ پہلے شادی کی جو ہے وہ ہم نہیں اس پہ جو ہے وہ ڈسکرف نہیں کرتے کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ آئینز ہوتی ہیں جو ہے وہ طلاق کرواتی ہیں یا کیا جب بھی جو ہے وہ کسی کی جس ایج میں ہم میں جو ہے وہ ایج جو ہے کلکولیٹ کرنی ہوگی کہ اس کی جو ہے وہ کس ایج میں جو ہے وہ اس نے کھلا لی ہے طلاق ہوئی ہے مثلا جو ہے وہ جو پچیس کی ایج ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ فیٹ لائن یعنی کے لک لائن قسمت کی لکیر یہاں پہ چل رہی ہے اور آپ کی جو ہے وہ دماغ کی لکیر یہاں پہ چل رہی ہے اور یہ دونوں کا جو ہے کمبینیشن بہت اہم ہوتا ہے بہت زارے جو ہے وہ پامست حورات جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں یا جو ہے وہ جب پیشن کوئی کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ فیر فریلیشنشپ کی لائن کو دیکھتے ہیں لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ پچیف کی ایج تو ہو گئی دونوں میں میں نے جو ہے وہ ڈرال لائن کھینچ لی اس کے آگے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ فیٹ لائن کیسی جا رہی ہے اگر گہری اور سلکی سموت پہلے سے بہتر جا رہی ہے پہلے جو ہے وہ آپ کی اس پہ کٹس تھی یا جو ہے کوئی جزیرہ تھا یا جو ہے بہت لائٹ تھی اتنی گہری نہیں تھی اور آگے جو ہے وہ یہ نہیں ہو کہ فوجن بھری ہو لیکن بہت اچھی جو ہے وہ آگے چلی جا رہی ہے آہ تو فر فرمجی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لائف پارٹنر جو ہے وہ اچھا ملنے والا ہے آپ کی جو شادی ہے اگر آپ ورکنگ لیڈی نہیں ہے یعنی کہ آپ کی خود کوئی سیلری نہیں ہے تو وحر سی بات ہے وہ یہ شورہ آہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی شادی ہونے ہوگی آہ تو وہ جو ہے وہ انکم سورس آپ کا وہ بنے گا یعنی کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو خرچہ دے گا اور وہ پیسے بہت آ رہے ہیں آپ کی لائف میں کیونکہ آپ کی لک لائن اچھی چل رہی ہے اور پھر جس طرح میں نے پچیف یہاں پہ بتایا تو یہاں پہ آگے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ دماغ کی لکیر کیسی جا رہی ہے جس طرح یہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ آئیڈیل لائن ہے بلکو فلکی اور سیموت ہے لیکن جو پہلے اس کی دیکھتے ہیں جو جو اٹھارہ فلیک ہے جو ہے وہ تقریباً پچیف تک رہی ہے تو اس میں دیکھئے یہ جزیرے بھی ہیں اس طرح کے کٹس بھی ہیں یہ ساری باتیں اس بات کی نشاندے ہی کرتی ہیں کہ اس ٹائم جو ہے اسٹریس ڈپریشن اگزائٹی اور جو ہے وہ آپ خوش نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ اس جو ہے وہ آپ جوان بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ جب شادی کرتے ہیں تو آپ کو خوش رہنا چاہیے لیکن آپ خوش نہیں رہیں گے لیکن اگر پچیف یہاں تک پچی سے یہاں تک جو ہے وہ تیس بنتی ہے اس کے آگے جو ہے اس طرح کے جبیرے نہیں ہیں اس طرح کے جو ہے وہ کٹس نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ سمجھئے کہ جو آپ کی آگے ایک دو فال میں شادی ہونی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو خوشی ملنی ہے اب آ جاتے ہیں ریلیشنشپ کی لائن کی طرف جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جو ہے وہ اس پہ اس کو چھوڑتے ہیں ہم جو سیکنڈ میریج لائن ہے آپ کے ہاتھ میں تو وہ اس کی جو ہے وہ کوالٹی کے حساب سے کیسی ہے اس پہ کٹس تو نہیں ہے اور جو ہے اس پہ جلزیرے تو نہیں ہیں اور یا پھر وہ بھی جو ہے وہ وائ یعنی کے فوق کی طرح جو ہے وہ اس طرح تو نہیں بن رہی تو یہ ساری چیفیں جو ہوتی ہیں علامتیں جو ہوتی ہیں یہ میریٹ کو ڈسٹرپ کرنے والی ہوتی ہیں اور لیکن جو ہے وہ اس کے فاتھ جو ہے وہ آپ کا لیفٹ ہینڈ بھی دیکھنا جو ہے وہ وروری ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو خود کو بھی جو ہے وہ جج کرنا چاہیے کہ آپ کی جو سیکسیت ہے وہ کیسی ہے آپ جو ہے وہ سینسیٹیو پیرفرن تو نہیں ہے کہ تھوڑی فی بات پہ آپ مائنڈ کر جاتے ہیں اس طرح ہارٹ لائن آپ کی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جا رہی ہے یعنی کے کرو لے کے یا اس میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جیزیرے بھی ہوتے ہیں یا چین نمہ ہوتی ہے اس طرح جو ہے وہ چین نمہ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سینسیٹیو پیرفرن ہوتے ہیں اور تھوڑی فی بات کا مائنڈ کر جاتے ہیں یعنی کے روٹ جانا یہ وہ ناراض ہو رہنا تو ان باتوں پہ آپ کو کابو پانا ہوگا اور ساتھ میں اگر یہاں پہ جو ہے مریخ منفی آپ کا ویادہ اُبھرا ہوا یعنی کے پرگوشت گوشت یہاں پہ زیادہ ہے تو آپ میں گصہ زیادہ ہوگا اور دماغ کی لکیر اگر شارٹ ہے تو آپ جو ہے وہ باتیں یعنی کے اور یہ جو ہے وہ اس میں ویادہ گیپ ہے جو ہے وہ یعنی کے تھرڈ فنگر اور فورتھ فنگر کے بیچ میں تو پھر جو ہے وہ آپ جو اسٹریٹ فارورڈ ہیں کچھ اس طرح کی باتیں کہ جاتے ہیں گھر میں فیملی میں تو وہ لوگ جو ہے وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے اور ان سب کامیوں پہ جو ہے وہ آپ کو کابو پانا ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بلکل جو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ پرفیکٹ آہ انسان ہیں پر فوری پرفیکٹ جو ہے وہ لڑکی ہیں تو آپ میں بھی کمیاں ہیں آپ میں جو کامیاں ہیں اس پہ جو ہے وہ اس میں آپ کو کنورٹ کرنا ہوگا خوبیوں میں تاکہ جو آنے والی آپ کی لائف ہے وہ یعنی کے جو بہتر ہو جو آپ کی میری لائف ہے اور جو ہے وہ آپ کے لائف پارٹنر ففرال کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں اور باقی جو ہے وہ ہر انسان کی پرفنل اپنی جو ہے وہ لکی رہے ہوتی ہیں تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ اپنی جو ہے وہ پرفنل طور پر جو ہے وہ پاہم ریڈنگ کروائیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ